بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو ہماری یوٹیوب چینل جو نئے حضرات ہیں مقاللے چینل سبسکرائب کرلیں اور بیل اچھو مڈالات بھی ضبائیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کاملیفکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری بائی کاؤن سے مستفید ہو سکیں اس کے حوالے سے اگر آپ نے ہمارے پریمیم سیرکس کو جوائن کرنا ہے تو بچیتے ہیں کہ اوپر سب نمبر پر ہم سے رافٹر کر سکتے ہیں اور اگر اس کے علاوہ آپ نے پاکستانس اور ایسچینج میں ا اور ایسا اس کے لئے بھی رافٹہ کر سکتے ہیں آپ کو مکمل تفصیل آج ورحام کر دیں جائیں گی اور سب سے پہلے مرکیٹ کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد جو بائی کاؤل کی طرف جائیں گے اس بائی کاؤل کو آپ جو ہے وہ اسفہ ویڈنگ کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں ہولنگ کے حوالت میں اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں اچھا اسکار پر آئے ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کو دریننگ کے لئے بھی استعمال کر سکتا ہے موسیقی 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 وہ ایک چھالیز اٹھو پرتیس سے مارکیٹ کلوز ہوئی ہے ایک سے برتیس کوائنٹ اور اس کی رولوبر بھی تھا ایک لوگ بھی اور ایک لوگ ویکنڈ بھی تھا تو ایک پروفٹ ٹیکنگ بھی ایکسپیکٹڈ تھی والیم تو رہے ڈال رہے ہیں آٹھ پر اوٹ کلیپ اور ایک بہترین والیم ہوتے ہیں کم از کم جو ہے پندرہ گھوٹ سے ابب اگر مارکیٹ کنٹریڈ ہو رہے ہوں تو اس پر جو ہے ایک ٹیڈ ایکٹیوٹی بھی جلیٹ ہوتی ہے اور کوئی بھی شیئر جو ہے ج وہ اس کو سیل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور وہ سیل جو ہے وہ ہائی سیٹ پر ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹیڈ اٹیوٹی ڈال ہو جاتی ہے وہ لینا تو آسان ہو جاتا ہے لیکن اس کو پھر جب سیل کرنے جاتے ہیں تو وہ پھر ہائی سیٹ پر سیل نہیں ہوتا اور مارکیٹ جو ہے وہ سٹک ہو جاتی ہے ویٹنس کر رہے ہیں جب تک ویٹنس کر رہے ہیں جب تک ویٹنس کر رہے ہیں یہ اچھے ویٹنس سیل دیڈ ہو رہے ہیں دنوں دس دو ہوتے ہیں آدمان رہے ہیں کدری بہتر بالکل اور در ایکٹیوٹی نہیں ہے اور اس سیلی سیکٹر کے اندر زیارہ ہیں ایک حاصل سکتر ہو گیا اس کے اندر ادریڈای تھی اور آپ کے شیئر ہیں وہ اف سیٹ پر سیل ہو جاتا تھی ہے ریمیننگ مارکی لئے بھی ڈل ہے اور وہ سیلیکٹیو شیئٹ کے اندر ہی کام ہو رہا ہے جن کو ہم جو نیوز کے اندر ہیں جس وہ بسکلی گئے سکتے ہیں جس طرح جو ایسا کو ڈرپ کے عبارت ہی نیوز کے اندر ہے آئی میں اس سے نیوشیئٹ کر رہے ہیں تو ان کے در ایک مومنٹ جو ہے وہ لگی رہے گی تو ابھی بھی چھالی ایزار دوستوں کا جو لیول ہے چھالی ایزار کا لیول آپ مستمجھ سکتے ہیں کہ یہاں تک مارکی کو بچورتی آپ کو دیتی دے گی پھر دوبارہ چھالی ایزار پانک رو چار رو چھے سر بھی جاتے آپ کو دوبارہ آپ کو سیل بھی کرنے کا موقع دے گی چھالی ایزار سے نیچے کے مارکیٹ ٹویٹ کر رہی ہو تو پھر ایک وہ ڈاؤنورٹ کی طرف سلپ ہونے کے چانسل پڑھ جاتے ہیں اچھا ابھی جو ہے مارکیٹ کے اندر کچھ نیوزیز بھی آ رہی ہیں اور اچھی نیوزیز آ رہی ہیں مارکیٹ کے والے سے رول نیچے آ رہا ہے یہ آٹو دھکتر کے لیے بڑا بہتر ہے پچورنٹیجز کے اندر اور اس کے ساتھ آیا جو ہے باقی بھی جو اس طرح ابھی جیسی موالک کے ساتھ مواردہ ہوا ہے اس کے والے سے بھی اچھی نیوزیز ہیں اور اس کے والے سے پاکستانی نیوزیز میں میاکاری ہے اس کی رام بار ہوگی تو وہ ہوپولی آئندہ جو ہے آئندہ جو آنے والے مہینے ہیں وہ پاکستانی اکانومی کے لیے جو اچھے ثابت ہوں گے اور اس کے بیٹی جو ہے امور کے اندر اکانومی کے اندر آ سکتی ہے ہماری ٹیکس پلیکشن جو ہے وہ بھی زیادہ ہوئی ہیں آئی ایم ایس کی ڈیمان کے مطابق اور آگے آئی ایم ایس پہ ریوی بھی آنے والا ہے اور نیکسٹ جو نون ہے جو اکست ہے وہ بھی پاکستان کو انشاء نہیں ملے گی بس اب ابھی ایشو یہی ہے کہ جو ایک انڈیویجن ہے وہ ڈرہا ہوا ہے اور وہ بائنگ تے گریز کر رہا ہے اور اسی کا فائدہ جو ہے پلیکش اٹھاتے ہیں اور بوٹم پہ وہ چیزوں کو چھوڑتے نہیں ہیں وہ چیزوں کو بائنگ رہنا چانتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ یہ لیول کسی بھی شیر کے لیے بڑے اٹیکٹیو لیول ہوتے ہیں وہاں پہ ان کی بائنگ بنتی ہے لیکن ہم چکہ ڈر رہے ہوتے ہیں اور اپنی جو ٹرینڈ ہے جس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی جو ٹریڈنگ سٹائل ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور میں بشاہ ابھی آپ کے ساتھ وہ چیزیں ڈسکس کروں دیکھتے ہوئے آپ شیر کو بائنگ کریں تاکہ آپ کو اندر اعتماد پیدا ہو کوئی بھی شیر بائنگ کرتے وقت جو سٹارٹ میں لے کے آئے ہوں آئیٹی سے مطالق ہے سسٹم لیمیٹڈ اور سسٹم لیمیٹڈ دیکھیں تین سو ترینگ سے تدروز ہوا ہے اور اس کی جو بائنگ رینج ہے وہ اس کے اندر یہ آ چکا ہے جس کو جو ہے کہ جو اپرمیلٹ کرنا چاہتا ہے اچھے لیول پر آ چکا ہے ان کو اس شیر کو ان لیول پر نہ چھوڑیں یہ دیکھیں یہ سٹارڈے چارڈ کو پونے پانسو والے شیر ہیں اچھے لیست پانسو والے شیر دیکھیں اچھے لیمیٹڈ اچھے لیمیٹڈ کرنے پر آئیٹ پانسو بیس پچپن ہے اور ابھی وہ تقریباً وہاں سے ایک سو تھی سور پر نیچے آ چکا ہے تو ایکسوٹ ٹرینگ کے لیے بھی آپ اس کو جو ہے وہ سٹارڈ ہے تو اس کو بھی ان لیول پر برا ہے وہ نہیں ہے اچھا اب ٹیکٹیکل طور پر ہمیں کیا چیزیں دیکھنی ہے یہ بائے کرتے ہیں کسی بھی شیر کو کوئی بھی شیر آپ بائے کریں تو اس میں کیا چیزیں آپ دیکھیں کہ تاکہ آپ کو وہ بائے کرنے میں ہچے ہچا ہٹ نہ ہو نمبر ایک آپ یہ دیکھیں جو آپ شیر سیلیکٹ کر رہے ہیں اس کی ڈیوینڈ ہسٹری کہتی ہے یہ بھی سسٹم ہے اور دیکھیں یہ انڈیکس والا شیر ہے انڈیکس میں اس کی موو پائنٹ ہوتے ہیں اور اگر آپ اس کی ہسٹری چیک کریں تو اپریل دوہتار تیس میں اس نے پانچ میں ڈیوینڈ دیا مارچ میں دیکھیں اس نے پچاس ہنڈر بیر اور ہنڈر پٹ نے بونس دیا اسے پہلے میں اچھے بونس ہی دیتا رہا ہے ہی ہسٹری آپ نے لازمی چیک کر رہے ہیں تاکہ آپ کو شیر جو ہے مو پائنٹ اپنے میں آسانی ہو اس کے بعد اس کا اپریلہ ایئر کا ہائی اور لو دیکھیں اب لو ہے تری سیمیٹی ون تری سیمیٹی ون تری سیمیٹی تری کے اوپر ہے تو اس کے اندر یہ جو شیر ہے سسٹم لیمیٹی چارٹ میں پانچوں والا شیر ہے اس کے لیے پچاس روپے اپ یا ڈاؤن کرنے کا بڑا مکتہ نہیں ہے لہٰذا اس شیر کے اندر پچاس روپے ڈاؤن اپ کے اندر بانے کے ضرورت نہیں ہے ایک دن میں اپر کیس بھی لگایا تھا تو آپ کے سارے جو ہے اگر آپ بانٹم چیز لی ہوگے تو آپ اچھے جو ہے پروپٹ کے سارے سے ایجزٹ ہو سکتے ہیں ایک جگہ ہے ایک پروپٹ ٹیکنگ کا ایڈیا ہوتا ہے ایک بائنگ کا ایڈیا ہوتا ہے تو یہ اب بائنگ لیول کی قریب آ چکا ہے تو یہاں کوئی کوئی بائنگ آپ کرنا اس کے لیے سٹارٹ کر سکتے ہیں اب پہنکل طور پر آپ دیکھیں ٹیکنگ کا طور پر ایک سسٹم لیمیٹیٹ کو آپ دیکھیں تو ہم نے اس کو آرڈی جو ہے ہم نے گروپ کے اندر بھی اس کی بائنگ کال دیجئی ہے چار سو سے لے کر ٹین سو اٹھانتی کو جو لیول بنتا ہے اس کا یہ اس کے اندر جو ہے اس کی بائنگ جو ہے بنتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لیول ہے اس کا اور اسی قریب دیکھیں ٹین سو نوے قریب قریب آپ کے دوبارہ مہاتیت نے سرپورٹ کی دیجئی ہے تو ایک تو یہ آپ نے چیز دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ایبریج ہے وہ کیا رہی ہے پچھلے ہنڈرڈ ڈیس کی آپ اٹھان لیں تو آپ کو یہ نو دن کی ایبریج کی بنتی ہے چار سو بائیس ابھی کہاں سے کھڑا ہے یہ نیچے ہے اس کے نو دن کی مومیٹ چار سو بائیس ہے کوٹین ڈیس تو بیٹ کی چار سو پچیس ہے بیس دنوں کی چار سو چپیس ہے اور ون منتی چار سو پہنچیس ہے اس طرح 2 منتی پگریباً 440 ہے اور پیڈیس کی 4.37 ہے یہ مومیٹ ایبریج ہے لیکن آپ دیکھیں اس کے اندر ہائی اور لو شامل نہیں ہے یہ ایبریج نکالی ہے کہ اس طرح یہ شیٹی پرائس وہ موک کرتی ہے اگر آپ اس کی دیکھیں اگر ہمیں اثارہ گس پہ لے کے جاؤں اس کا دیکھیں ہائی 4.76 بانتا ہے اور اس سے پہلے بھی بھی اپن نہیں 4.75 تک بھی آئی سو ایزلی جو ہائے 1 منت پہلے بھی ایچار ابھی دوبارہ ہوں رینج کی ہو پڑا ہوں ٹکا ہے چار سو سے لے کر تک ایس کی ایجوریًا 5 بانجس ہے کے ڈاؤن کے حساب سے آپ اس کے اندر ساتھانا حقات پیڑا کر پہلے آپ نے آپ نے بائیں چار سو کی احساب سے کی ہے ایچو شیر آپ نے لیئے ہو تو آپ کے سو نویے ایچتی کاملے پر ایچو اور لینے اس طرح ہزار شئر آپ کو لینے تو جیسے باٹم بنایا ہے وہ باٹم کے اوپر آپ اس کو بائی کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں اس کا بریک آوٹ جو لیول ہے وہ بنتا سکتا ہے تقریباً 435 کا جو لیول ہے یہ اس کا بریک آوٹ لیول ہے اس کے بعد یہ مزید بریش مومنٹن کے اندر آ سکتا ہے جو ہے اس کو بریک آوٹ کرتا ہے اس لیول کو تو اس کا نیکس لیول جو ہے وہ سٹارٹی چارٹ سے قریب جو ہے یہ ایزیلی جو ہے یہ جاتا بہت دیکھائی دے گا اور اس نے مومنٹن لی آتی ہے تو اس کو این لیول بائی کریں اور چارٹ اوٹ کی تندر پہ 35 کا جو ہے وہ لیول سیل کرتے ہیں وہ وہاں پہ آپ اس کے لیول سیل کریں اور پھر ویٹ کرنے گا اس کو بریک آوٹ کرتا ہے اور پھر مزید آپ کو پورٹ اس کے لیولے جا سکتا ہے اور اس پر اوپر بھی جو پورٹ ہے مٹی فائی بھی اس نے ہائی لگایا ہے اس نے ہائی لیول بھی وہاں تک کیا جا سکتا ہے تو اس طرح آپ اس کے اندر ٹریڈنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو انکرینٹ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اچھے لیول پہ موجود ہے تو ایسے سٹاک کو اور ایسے ہی جو ہے وہ اچھے سٹاک کو ہم لوگ ایک منٹ کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ ایک بوٹم پہ اچھے سٹاک کو جو ہے وہ بائی کرنا سیکھیں ان کے اندر ٹریڈ کرنا سیکھیں اور اپنے پیسے کو جو اچھے جگہ پہ اٹریلائز کریں صحیح لیول پہ اٹریلائز کریں بجائے اس کے اگر آپ شیئر کو تھاڑے چاہت ہو یا اسے اوپر لیتے ہیں جو ہائی لیول ہوتا ہے اور بعض اپر نہیں پتا ہو جو نئے انویسٹر ہوتے ہیں جو نئے مارکیت کے اندر آتا ہے کوئی چیز اوپر نہیں پتا ہوتا تو وہ ہائی سائٹوں میں جو بائی کر لیتے ہیں پھر وہاں پہ سٹاک ہو جاتے ہیں اور جب یہ نیچے آت ہوتا ہے تو وہ پریشان تو ہوگا تو لہذا اب جو اگر جو ان لیول بائی نہیں کرے گا تو وہ بھی جو بے کو فری کر سکتے کرے گا جو ان لیول پہ بھی اس شیئر کو بائی نہ کریں اور یہاں پہ بھی اچھے چارٹ کا مظاہرہ کریں تو پھر جو ہے اس مارکیت کے اندر جو ہے آپ نے رسک تو لینا ہے کسی لیول کے اوپر وہ اگر وہ پوٹم پہ چیزیں آ جائیں اور وہاں بھی آپ رسک نہ لیں تو پھر آپ اس مارکیت پہ پیسے نہیں کما سکتے پھر آپ ہائی سائٹ چیزوں کو بائی کریں اور آپ وہاں پہ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر بیڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی بیڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اس کے ساتھ جو اگر آپ نے پاک کے ساتھ اور اس کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں گر آپ نے ہمارے پیویم سے بھی کچھ بیان کرنا ہے تو نیچے دیکھے ورطب نمبر سے پھر رابطہ کر سکتے ہیں آپ کا بہت شکریہ تھانکیو بیری مچ اللہ حافظ